دوستو اگر آپ بھی بھارتی ٹیم کی جیت سے خوش ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کجھے گا دوستو ساؤتھ افریقہ کے خلاف انتیم اور نرائک مقابلے میں بھارتی ٹیم کے گیندبازوں کے بعد بلے بازوں نے دکھایا اپنا دم اور دلائی بھارت کو جیت جی ہاں دوستو اس مقابلے میں کلدی پیادوں کی خوفناک گیندبازی کے بعد شبمنگل کی سنزونی مچا دینے والی بلے بازی نے بھارت کو دلائی ساتھ وکیٹ سے جیت تو وہیں اس مقابلے میں بھارتی ٹیم نے ایک ایسا ریکارڈ اپنے نام کیا ہے جس کو چاہ کر بھی کوئی ٹیم آج تک حاصل نہیں کر پائی بتائیں گے اس ریکارڈ کے ساتھ اس رومانچک مقابلے کی پوری ہائی لائٹ کے بارے میں لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اشان کشن اور سوری کمار یادوں میں سے خطرناک بلے باز کون ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو جیسا کہ آپ کو بتا ہے بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ تین میچوں کی ونڈے سریز کا انتیم مقابلہ دلی کے ارود جیٹلی سٹیڈیم میں کھیلا گیا تھا جہاں پر اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کو بھی آسانی سے جیت مل گئی دراصل اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کی طرف سے کپتان شکھر دھون نے ٹالس جیت کر گیند بازی کرنے کا فیصلہ گیا اور اپنی ٹیم میں ایک بھی بدلاؤ نہیں کیا تو وہیں ساؤتھ افریقہ کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے کے لیے کوینٹن ڈے کاؤک اور جانی من ملان آتے ہیں جہاں پر دونوں بلے بازوں نے شاندار بلے بازی کرنے کی کوشش کری لیکن واشنگٹن سندر نے تیسرے ہی اوبر میں کوینٹن ڈے کاؤک کو ماتر 6 رن کے سکور پر آویش خان کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے آئے ہینڈرکس اور ملال نے شاندار بلے بازی کرنے کی کوشش کری لیکن آٹھویں اوبر میں محمد سراج نے جانی من ملان کو بندرہ رن بنانے کے بعد آویش خان کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا تو وہیں بلے بازی کرنے کے لیے مارکرم دوسری طرف سے سنبھل کر بلے بازی کر رہے تھے لیکن ہینڈرکس نے پاور پلے کے انتیم اوبر میں ماتر 3 رن کے سکور پر اپنا وکیٹ محمد سراج کی گیند پر روی وشنوئی کو کیچ دے دیئے لیکن دوسری طرف سے شاندار بلے بازی کرنے کے ارادے سے آئے مارکرم 16 اوبر میں ماتر 9 رن بنانے کے بعد شہباز احمد کی گیند پر سنجو سیمسن کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے تو دوسری طرف سے بلے بازی کرنے آئے ڈیویڈ میلر ماتر 7 رنوں کی پاری کھیلنے کے بعد واشنگٹن سندر کے دوارہ LBW آؤٹ ہو گئے تو وہیں 6-6 رن پر آدھی ٹیم کے آؤٹ ہو جانے کے بعد وکیٹ لگاتار گرتے ہوئے چلے گئے جی ہاں دوستو بلے بازی کرنے کے لیے آئے فلک وائو بھی زیادہ دیر تک نہیں رکے اور گلدی پیادوں کے پہلے ہی اوبر میں چوکہ لگانے کی اگلی ہی گیند پر بیسویں اوبر میں پانچ رن بنانے کے بعد کلین بولڈ ہو گئے اس کے بعد لگاتار وکیٹ پر وکیٹ گرتے چلے گئے جس میں پچیسویں اوبر میں شہباز احمد نے کلاس ان کو چونتیس رن کے سکور پر کھیلنے کے بعد بولڈ کر دیا اور ساؤتھ افریقہ کا سب سے بڑا وکیٹ اپنے نام کیا لیکن اصلی توپان آنا ابھی باقی تھا جہاں کھلدی پیادوں نے اپنے اگلے دو اوبر میں تین وکیٹ لیے جس میں انہوں نے پہلے فورچن کو ماتر ایک رن بنانے کے بعد ال بی ڈابلو آؤٹ کیا تو وہیں بلے بازی کرنے آئے نورکیوں کو پہلی گیند پر کلین بولڈ کیا اتنا ہی نہیں اپنے چوتھے اوبر میں مارکوں کو چودہ رن پر آویش خان کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا اور اسی کے ساتھ ستھائیس دسملو ایک اوبر میں ننیاندے رن پر بیروڈی ٹیم آل آؤٹ ہو گئی جہاں کلدی پیادوں نے چار محمد سیراج واشنگٹن سندر اور شہباز احمد نے دو دو وکیٹ حاصل کیے تو وہیں سو رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے اتری بھارتی ٹیم کے شروعات نو بول کے ساتھ ہوئی لیکن فری ہٹ کا فائدہ بھارتی ٹیم نہیں اٹھا پائی لیکن بھارتی ٹیم کی طرف سے کپتان شکردھمن اور گل نے پاری کو شاندار شروعات دیتے ہوئے آگی لے جانے کا کام کر دیا لیکن ساتھویں اوبر میں بیالیس رن کے سکور پر بھارت کو پہلا جھٹکا لگا جیہاں دوستوں کپتان شکردھمن 14 اگیدو میں ماتر 8 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے دراصل اس اوبر میں شکردھمن شکمنگل کے ساتھ غلط فہمی کی وجہ سے رن آؤٹ ہوئے حالانکہ شکردھمن کو برا نہیں لگا کیونکہ مقابلہ بھارت کے پکش میں چل رہا تھا لیکن اس کے بعد پاری کو سنبھالنے کے لیے شان کشان آتے ہیں جنہوں نے پچھلے مقابلے میں 93 رنوں کی باری کھیلی لیکن وہ بھی زیادہ دیر تک ٹک کر نہیں کھیل پائے جیہاں دوستوں انٹھاؤن رن کے سکور پر بھارت کو دوسرا جھٹکا لگتا ہے جہاں پر شان کشان 10 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے دراصل فوتوین نے انہیں ویکٹ کیپر کوئنٹن ڈیکوک کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا حالانکہ شان کشان نے امپار سے لے کر فیصلے کو بدلنے کی اپیل کری لیکن ڈی آر اس بھی ویرت گیا اور بلے باز شان کشان بھی پاویلین لوٹ گیا تو وہیں اس کے بعد شرہ سیر آتے ہیں اس کے علاوہ سو رنوں کے لکش کا پیچھا کرتے ہوئے بھارتی ٹیم آدھا سفر تیگ کر چکی تھی لیکن دکشڑ افریقی گیندباز میچ میں اپنی ٹیم کو واپس لانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے لیکن مقابلہ ان کے ہاتھ سے باہر نکل گیا شرہ سیر نے شرمنگل کے ساتھ مل کر پاری کو سنبھال لیا اور انت تک جیت دلانے کا کام کیا تو دوسری طرف سے ایک بار پھر شرمنگل اپنا اردشہ تک کرنے سے چوک گئے جہاں پر انہیں اس میں اوبر میں شرمنگل سنتاون گیندوں پر آٹھ چوکے کی مدد سے انچاس رن بنانے کے بعد لونگی انگڑی کی گیند پر ال بی ڈبلو آؤٹ ہوئے تو وہیں شرمنگل آؤٹ ہونے کے بعد کافی زیادہ نراش دیکھے کیونکہ کوئی بھی بلے باز اگر انچاس پر آؤٹ ہو جائے تو ہر کسی کا دل تو ٹوٹتا ہی ہے جس کے بعد بلے بازی کرنے سنجو سیمسن آتے ہیں اور اس مقابلے کو بھارتی ٹیم شرہ سیر کے دوارہ چھککا لگا کر 19.01 اوبر میں ہی جیت گئی جس میں شرہ سیر نے 23 گیتوں پر 3 چوکے اور 2 چھکے کی مدد سے 28 رنوں کی ناباد پاری کھلی اسی بیچ شرہ سیر نے 122 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ بلے بازی کری تو سنجو نے ماتر دو رنوں کی ناباد پاری کھلی اور بھارت کو ساتھ ویکٹ سے جیت دلا کر سریز میں جیت دلائی دوستوں آپ کو بتا دیں کہ ویرودھی ٹیم کی طرف سے لنگی اور فوجون نے ایک ایک ویکٹ حاصل کیا تھا تو وہیں اس مقابلے میں بھارتی ٹیم نے بہت ہی خطرناک ریکارڈ اپنے نام کیا جہاں پر بھارتی ٹیم نے سال 29 جیت حاصل کی جو ایک سال میں سب سے زیادہ جیت حاصل کرنے کا مزیدار ریکارڈ ہے اس کے علاوہ بھارتی ٹیم نے ساؤتھ اپریکہ کے خلاف اوور کے حساب سے سب سے بڑی جیت حاصل کری ہے جو کسی بھی ٹیم کے دوارہ سب سے بڑی جیت اووروں کے حساب سے ہے تو وہیں اس جیت کے ساتھ بھارتی ٹیم نے سریز کو دو ایک سے اپنے نام کیا جہاں پر بھارتی ٹیم کی طرف سے گلدی پیادو من آف دہ میچ بنے تو محمد سراج من آف دہ سریز بنے ایسے دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس سریز میں بھارتی ٹیم کی جیت کے ہیرو کون رہے اپنی رائے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو ویڈیو اچھی ہو تو اسے لائک ضرور کریں